کشمیر ہو جو مرضی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں آج تک جتنا بگاڑ آیا ہے جس ملک میں جتنی اس ملک کی جتنی بیرونی مالک میں بدنامی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری پولیسیاں ہیں چاہے وہ افغان طالبان تھے چاہے کشمیری طالبان تھے مجاہدین تھے ان کے ساتھ ہمارے جو روابط تھے اس کی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر میں انیس سو چورانوے پچانوے سے بدنام ہوتا رہا ہے اور اس میں یہ تو سارا کچھ ڈاکیمنٹڈ ہے لہٰذا اس میں سب کو سوچنا چاہیے زیادرہ سا کہ کشمیر کے وجہ سے اس ملک کا کیا حشر ہوا ہے اور کشمیر جب اس کو ان کے حقوق کے خاطر ہمیں بالکل بات کری واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بیک اور ہم معاملہ جو کہ سمری تھی بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کی آج کابینہ میں بیشتر وزراء نے اس کے خلاف بات کی اور کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ اس کانٹیکس میں کیا جس طرح سے پیس ڈیل کی بات ہو رہی تھی معاملات ہم دیکھ رہے تھے شاید بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اب تجارت کی بھی بات آ رہی تھی لیکن یہاں پر بڑا ایک فل سوپ آ گیا دیکھیں آپ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے آپ مستقل طور پر علیدہ تو نہیں رہ سکتے ہیں بائیس تہیس مہینے پہلے باہ میں تجارت کا سلسلہ ٹوٹا تھا اور اب اگر وہ بحال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہمیں سمجھتا ہوں میں کہ غیر جذباتی انداز میں اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے اپوزیشن ظاہر ہے وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے جب بھی کوئی بھی بھلے حکومت میں اور کوئی بھی اپوزیشن اپوزیشن کے طور پر انہوں نے اپنا ان کا کاروبار یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت فیصلے پہ اعتراض کریں گے اور خود پارٹیوں کے اندر بھی جو اپران جماعت ہوتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں لوگ ایسے جذباتی جو ان معاملات کو صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں حالانکہ دنیا بھر میں اب یہ کہ جب سوویٹ یونین اور مغربی مالک کے درمیان بدترین تعلقاتیں اس وقت بھی سوویٹ یونین سے گیس یورپ کو فرام کی جا رہی تھی اس وقت بھی سائیبیریا کے کنوں سے روس کے جو سائیبیریا کے کنوں ہیں وہاں سے گیس پہنچ رہی ہے یورپ ملب یورپ کے روس پر شدید تر اعتراضات کے باوجود امریکہ میں یورپی مالک نے اس کے ساتھ اپنے گیس کے معاملات منکتے نہیں کیے ہیں اور اسی طرح کئی اور ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ تجارتی تعلقات جاری اور ساری رہتے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ مثال کے طور پر کافی عرصے سے ایک ٹریک ٹو کا کام کر رہے تھے اس میں بار بار یہ ایک مطالبہ سامنے آتا تھا کہ آپ سیاست کو اور تجارت کو الگ الگ رکھے تاکہ دونوں طرف کے لوگ اور دونے طرف کے تاجر متاثر نہ ان کے مفادات پر کوئی ضرب نہ پہنچے تو اسی طرح اگر ابھی بھلے کسی بھی بیرونی اثرات کے باعث اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اگر کسی حد تک بحال ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے میں کوئی بہت زیادہ لیتو لال سے پسو پیش سے کام نہیں لینا چاہیے بارل اگر بھارت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں تو ادھر سے بھی کوئی چیزیں شاید ایکسپورٹ کی جا سکیں اور اس سے ایک قطع نظر دنیا بھر میں جو تاثر جائے گا وہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہو گئی ہے گل صاحب آپ نے جو مثالیں دیں وہ بالکل درست ہیں لیکن یہاں پر ذرا تھوڑا سا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ایک تو برائے راست دشمنی کا تو معاملہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بون آف کنٹینشن تو کشمیر ہے اور پھر جو وہاں پر مظالم ہیں اور جو تمام تر ان وہ چیزیں ہیں آج بھی جو وزراء نے کابینہ میں بات کہی ہے انہوں نے یہی بنیاد بنائی ہے کہ کشمیر کے معاملے کو کسی حد تک آپ سیٹل ڈاؤن کریں پھر آپ جو مرضی کریں تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا معاملہ مختلف نہیں ہو جاتا جب کشمیر کی بات آ جاتی نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بہت مختلف معاملہ ہے تائیوان پہ تائیوان کو چین اپنا 32 و 33 صوبہ کہتا ہے آج بھی اور انہوں نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا خود اب اقوام متحدہ میں بھی اس کی رکنیت کی مخالفت کی لیکن اس وقت تائیوان کے بہت بڑے بڑے سرماکار گروپ جو ہے وہ چین کے اندر موجود ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں بھلے کشمیر ہو جو مرضی ہو اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں آج تک جتنا بگاڑ آیا ہے اس ملک میں جتنی اس ملک کی جتنی بیرونی مالک میں بدنامی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری پالیسیاں ہیں چاہے وہ افغان طالبان تھے چاہے کشمیری طالبان تھے مجاہدین تھے ان کے ساتھ ہمارے جو روابط تھے اس کی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر میں انیس سو چورانوے پچانوے سے ابنام ہوتا رہا ہے اور اس میں یہ تو سارا کچھ ڈاکیمنٹڈ ہے لہٰذا اس میں سب کو سوچنا چاہیے زیادہ سا کہ کشمیر کے وجہ سے اس ملک کا کیا حشر ہوا ہے اور کشمیر جب ان کے حقوق کے خاطر ہمیں بلکل بات کرتے رہنے چاہیے جہاں جہاں ممکن ہو سور اٹھانا چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ کشمیر کو بھارت نے انیکس کر لیا ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اونوں نے ختم کر دیا ہے اس کے بعد بہت سارے ڈومی سائل کے قوانین بھی تبدیل کر دیئے لیکن کسی ایک ملک نے کسی ایک ملک نے امریکہ یورپ کو تو چھوڑے مسلمان ملکوں میں سے بھی کسی نے بھارت کی مضمت نہیں کی بھارت سے ان اقدامات کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی امریکہ سے اس کی کوئی مضمت آئی ہے لہٰذا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اکیلے کشمیر کشمیر کر کے اس ملک کی جڑے مزید کھوکلی کرتے جائیں گے اس ملک کو مزید تنہائی کا شکار کرتے چلے جائیں گے جبکہ وہ ممالک جن کے ساتھ ہم دوستی کا بھرم بڑھتے ہیں اکثر مسلمان والے بھی شامل ہیں وہ بڑھ بڑھ کے موڈی سرکار کو گلے لگا رہے ہیں سولنگی صاحب جو باتیں انتیاز گل صاحب نے کہیں ہیں یہ بہت پریکٹیکل باتیں ہیں پریکٹیکل اپروچ کسی کی بھی یہی ہوگی لیکن ایک جذبات کا انصر بھی ہمارے اندر بڑی حد تک موجود ہے آپ بھی کیا سمجھیں گے جو آج بزراء نے جو باتیں کہیں وہ جذبات میں کہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے یا وہ ایک پرنسپل ان کا سٹانس ہے جو کشمیر کو لے کر ان کا موقف ہے دیکھیں کل جب اکرامک کوارڈینیشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا چینی اور کپاس درامت کرنے کا تو وہ بھی اسی حکومت کا فیصلہ تھا اور جب آج انہوں نے تبدیل کیا تو وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر یہ وہی حکومت ہے اکرامک کوارڈینیشن کمیٹی میں یہ جو درامت کا جو فیصلہ تھا وزیر اعظم کی جو حمایت ہے اور منظوری ہے اس کے بغیر یہ وہاں جائی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت تجارت کے وزیر جو ہے وہ عمران خان خود ہیں رزاق داؤد تو پوری طرح سے وزیر نہیں ہے تو وہ وہاں جائی نہیں سکتا تھا اور اتنے حساس معاملے پر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس حکومت کی مرضی کے بغیر عمران خان کے ناک کے نیچے سے یہ ہو جائے اب جو انہوں نے یہ تبدیل کیا ہے تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ جیسے ہی یہ کل فیصلہ آیا تو اس کے بعد اپوزیشن سے اور جو نقاط تھے ان کی طرف سے حملے شروع ہو گئے تو یہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ حکومت جو صرف ترجمانوں کے اجلاس کو ہی اپنی گورننس سمجھتی ہے تو وہ انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ ملک کے معاشی مفاد میں نہیں ہے یہ اس وقت بھی معاشی مفاد میں نہیں تھا جب پشلی حکومت نے بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کی کوئی کوشش کی پھر وہ جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا گیا کس تباہ کا سامنا کیا گیا اس ایم ایف این کو جی وہ انہوں نے نام تبدیل کیا پھر بھی وہ پسند نہیں آیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہی ہوا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک تو چینی آپ کو وہاں سے سستی مل سکتی تھی تو آپ کے لوگوں کا کوئی بھلا ہو سکتا تھا لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے جس پر بات نہیں ہو رہی وہ کپاس کی بات ہے کپاس جو ہے وہ دو ہی ملک ہیں اس ریجن میں یا چین ہے یا بھارت ہے چین سے آپ چاہتے ہوئے بھی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زیادہ تر ان کی جو کپاس ہے وہ شنجین سے آتی ہے اور وہ اگر آپ لے کر کوئی چیز بنائیں گے تو امریکہ اور یورپ جو ہے وہ تو آپ کو پابندیوں کی وجہ سے لے نہیں سکتا تو اب آپ کیا کریں آپ کیا کریں گے آپ کی جو ذریعے بڑے ہی مطلب جورجسٹ ٹائپ کے بزرگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی کہ کسمیر کی وجہ سے پاکستان کو آج کیا کیا جھیلنا پڑھ رہا ہے اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں definitely آپ کبھی نہیں سنتے ہوگے کسمیر کی وجہ سے پاکستان کی کیا حال ہوئے یہ مطلب definitely بڑا ہی appreciating مطلب spoke person ہے جو بھی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کوئی پتا ہے دوستو بھارت پاکستان میں کسمیر کتنا بڑا مدہ ہے بھارت نے تو اب یہ مدہ لگ بھگ لگ بھگ سیٹل کر دیا اپنے طرف سے بھارت کی اب ایک ہی نے مانڈے کی جو پیوکے ہے وہ ہمیں مل جائے ہماری کہانی ختم آپ ہمارے ویسے ہی دوست رہیں گے جیسے کی مطلب جیسے ہمارے پڑوسی دوسرے ہیں نیپال ہے بھوٹان ہے سری لنکا ہے سمجھ رہے آپ بانگلہ دیس ہے سب کے ساتھ بھارت کے کوئی اتنے مطلب خراب رشت تو ہے ہی نہیں لگ بھگ آپ سب سکتے ہیں بھاکستانی بس ایک ایسا دیس ہے اور بھارت کا ایک اور پڑوسی ہے جس کی بورڈر بھارت سے لگتی ہے لیکن وہ پیوکے کے ساتھ لگتی ہے آپ کو بھی بتا ہے افغانستان اس کو بھارت کا مطلب وہ اتنا اچھا دوست ہے وہ پاکستانی بھارت دوسرے کیوں اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے قسمیر قسمیر کا جو مدہ ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی اب اٹکا ہوا ہے جب بھی وہ پیوکے بھارت کو دے دیں گے آج قسمیر کے چکر میں وہ بیپار بھی بند ہو گیا حالانکہ اس میں گھاٹا بھارت کا تو ہونا ہی نہیں آپ نے ان کے جس پوک پیشن تھے ان سے ہی سن لیا ہوگا بھارت کا کیسے اس میں گھاٹا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس چانل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جب روشیٹ کریے دنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہند